اور اس کا جو ری پول ہے اس کا بھی ہم نے دے دیا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی جو نشستیں ہیں وہ پندرہ سے بڑھ کر سترہ ہو جائیں گی اور ہم ایک سو نوے کے اوپر جو ہے وہ پنجاب میں ہمارا نمبر ہو جائے گا اصولی طور کے اوپر اس کے بعد ان انتخابات کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور طریقہ انصاف جو ہے اس کو حکومت بنانے کا موقع دیا جانا چاہیے تھا لیکن ایک ایسا شیطانی کھیل پنجاب میں شروع کیا گیا ہے ایک ایسا کبھی اور مکروف فیل پنجاب میں ان انتخابات کے اوپر نظر اثر انداز ہونے کے لیے شروع کیا گیا ہے جس کی مضمت کی کوئی انتہا ہی نہیں سب سے پہلے جو وزیر داخلہ ہے پاکستان کا رانہ سلام اللہ آپ اندازہ لگائیے کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر آتا ہے اور کہتا ہے کہ پانچ لوگ جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں یہ وزیر داخلہ کہہ رہا ہے رانہ سلام اللہ اس کے بعد جو منسٹر انفرمیشن ہے وہ آتی ہے وہ اس کو بیان کو اپنی وہ کینڈی کرش کھیلتے کھیلتے انڈورس کرتی ہیں اس کے بعد جو ان کے باقی وزیر ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر یہ معاملہ بیانات تک رہتا تو کوئی حرج نہیں تھا لیکن اس کے بعد ہمارے رحیم یار خان سے ایم پی اے مسعود مجید ممینا طور کے اوپر چالیس کروڑ روپیہ لے کے وہ ماشاءاللہ ترکی پہنچ گئے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ ایم پی اے اس کو چالیس چالیس کروڑ روپیہ میں جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے یہ وہ ویشیر سرکل ہے جو پاکستان میں آصف زرداری نے ماسٹر مائنڈ کیا ہے اس وقت جو پریس کانفرنس کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ آج ہم نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی ایک درخواست جمع کروائی جس میں سپریم کورٹ نے رانہ سناولہ کے بیانات کا ٹرانسکرپٹ مانگوایا ہے اور جو پنجاب میں دیگر دھاندری ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے تشویش کا اظہار کیا ہے لیکن ابھی کا جو معاملہ ہے جو صبح سپریم کورٹ میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں تین ایم پی ایز ہیں غزنفر علی چینہ سردار شہاب الدین اور آمیر بکر سے ان تین ایم پی ایز نے اپنے ایفی ڈیوٹس سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں جن ایفی ڈیوٹس جو ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے انہیں پیسوں کی آفر کی گئی عطا تارڑ جو ہے اس نے ان سے بات کی اور پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہماری مدد کریں تو ہم بھی آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ مثلا کتنا کام آ سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں آپ کی کیا ہمیں کتنے لوگ چاہیے ہیں انہوں نے کہا ہمیں دس لوگ چاہیے ہیں تو اس نے کہا نہیں ہمارے پاس چودہ لوگ ہیں یہ گفتگو ہو رہی ہے اور چودہ لوگوں کے لیے ہمیں چودہ ارب روپیہ چاہیے تو عطا تارڑ نے ان کو آگے سے کہا ان کو آگے سے کہا کہ نہیں چودہ ارب روپیہ تو بہت زیادہ ہے ہم آپ کو پچیس سے تیس کروڑ روپیہ جو ہے وہ فی ایم پی اے دے سکتے ہیں کیونکہ ہمیں زرداری صاحب کا اتنا ہی جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہیں اب آپ اندازہ لگائیں یہ ملک جس میں عمران خان ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہماری جو موریلٹی ہے ہماری جو اس کلاس نے جس نے پاکستان کو آصف زرداری اینڈ کمپنی جس نے پاکستان کو اس طریقے سے رول کیا ہے وہ ہماری اخلاقی اقدار کو اتنی پست لے گئے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کو پیسے آفر کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایم پی ایس کو خریدنا کوئی مسئلہ ہی نہیں انہیں بیڑ بکریوں کی طرح جو ہے اٹھا کے ادھر سے ادھر لے جانا ہمارے یہ جو مسعود مجید صاحب ہیں ان کو ترکی پہنچا دیا گیا ہے چالیس کروڑ روپیہ لے کے مبینہ طور کے اوپر ان کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے اور یہ پیسے زرداری صاحب ماشاءاللہ دے رہے ہیں اب یہ زرداری صاحب کون ہے زرداری صاحب یہ پیسے کو باپ کے پیسے نہیں دے رہے ہیں یہ سندھ حکومت کا پیسہ ہے آپ نے ابھی دیکھا کراچی میں جو حالات ہوئے وہاں پہ ان کے پاس نالے کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں ایم پی اے خریدنے کے لیے چالیس چالیس کروڑ روپیہ جو ہے وہ آسف زرداری یہاں پہ دے جا رہا ہے اور ایک تماشا لگا ہوا ہے سپریم کورٹ اور عدالتیں الیکشن کمیشن سے تو خیر کسی خیر کی امید ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن تو ایک بالکل ہی ایک ایسا الیکشن کمیشنر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جس میں کوئی شرم حیاء ہی نہیں ہے جس نے بقائدہ ایک پلاننگ کے تحت سینٹ میں فریدو فروخت جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ ٹریک ڈاؤن کریں کہ سینٹ میں فریدو فروخت جو ہوئی الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ایک انچ نہیں ہلا اتنے یہ انہوں نے بے شرمی کا مظاہرہ کیا اگر الیکشن کمیشن میں اس وقت ایک کھلے عام جس طریقے سے ووٹیں بک رہی تھیں اس کو روکا ہوتا پاکستان کو بہتر آج محول ملتا کوئی جمہوریت اس سسٹم میں کام نہیں کر سکتی کہ آپ اپوزیشن میں ہوں آپ اربحہ روپیہ لگائیں حکومت میں آئیں پھر ٹھیکوں سے اربحہ روپیہ آپ دوبارہ جو ہے وہ واپس کمالیں اور پھر اپنے اقتدار کو دوام بکشنے کے لیے وہ پیسے خرچ کرنا شروع کر دیں یہ جو وشیس سرکل ہے سیاست کا پاکستان میں اگر اس کو ہم نے نہ توڑا پاکستان میں جمہوریت کا ہی نہیں جائیں یہ جمہوریت کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے پاکستان میں خصوصاً پارلیمانی جمہوریت کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر اس طرح سے پاکستان میں لین دین ہونے ہیں اس طریقے سے پاکستان میں پیسے جو ہیں وہ بانٹے جانے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ پینتیس پینتیس کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک ایم پی اے کو افر ہو رہی ہے کہ آپ نے کرنا کیا آپ نے باہر چلا جانا کسی کو دبائی میں ہوتلز بک کر آکے جو ہے وہ دے رہے ہیں کسی کو ترکی میں ہوتلز بک کر آکے دے رہے ہیں یہ کس قسم کی پاکستان میں ہم یہ معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں یہ کس طریقے سے ہم یہ ملک جو ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں کل ہم یہ ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے اس کے بعد ہماری جو ارزداز یہ ہے ہماری ترخواست یہ ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ جو الیکشن لاز کے مطابق جو الیگل مینز اختیار کرنے کا کیس ہے سیکشن وان سیمٹی ون ہے وان سیمٹی فور ہے غالبا ان کے تحت آصف زرداری کو عطا تارڈ کو فوری طور کے اوپر گرفتار کیا جائے رانہ سناولہ کو ان تین لوگوں کو آصف زرداری ان کا سرغنہ ہے اس وقت کیونکہ پیسے فانڈز کی پرویئنگ جو ہے وہ زرداری کی طرف سے آ رہی ہے اس شخص نے تو بھٹو فیملی کا پہلے جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے پھر نون لیڈ کو ادھر پسایا ہے اور اب اس کو پمپ کر رہا ہے پیسے اس میں پمپ کر رہا ہے سو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی ڈیٹیل انکوائری کرے اور اس کے بعد عاصف زرداری رانہ سناولہ اور عطا تارڈ ان تینوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے اور ان کے اوپر الیکشنز میں خرید و فروخت کے الزام میں مقدمہ چلائے جائے اب یہ تو معاملات ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں ہمیں نہیں پتا اور کتنے ایم پی ایز ہیں جن کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ کیا گیا ہے ہمیں نہیں پتا اور کتنے لوگ ہیں جن کو اس وقت آفرز دی جا رہی ہیں لیکن یہ بات میں واضح طور پر بتا دوں کہ کوئی بھی ایم پی ای یا کوئی بھی شخص آپ نے کسی طور کے اوپر بھی جو یہاں پر بددیانتی میں ملوث ہوگا پاکستان کے عوام انہیں معاف نہیں کریں گے پاکستان کے عوام کبھی بھی اس غیر اخلاقی سیاست کو برداشت نہیں کریں گے پاکستان کے عوام کسی طور کے اوپر بھی اس خرید و فروخت کو برداشت نہیں کریں گے اور اس طرح کے ہتھکنڈوں سے آپ پاکستان میں ایک اور اپنے خطرات کو دعوت دے رہے ہیں پاکستان کی محیشت کا پہلی حال ہمارے ہر حالت میں حکومت سے چمٹے رہنے کا جو اس وقت سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کاروائی فوری ہو اور انشور کرے سپریم کورٹ کہ پنجاب میں جو چیف منسٹر کا الیکشن ہے وہ قانون کے مطابق ہو اور مکمل انصاف کے تقاضے اس میں پورے گئے شجاہ صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح شجاہ صاحب نے جو واضح اعلان کر دی ہے اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی مزید ساشوں کی طور کو ہے آپ لوگ شجاہ صاحب کے انکار کے بعد ہی تو ریٹ بڑھا ہے شجاہ صاحب نے تو سٹیٹمنٹ دے دیا کہ پرویز علیہ صاحب کو ہم ووٹ دیں گے اگر وہ دس ووٹ جو ہے اس کے اوپر ان کا پہلے تو خیال تھا نا کہ وہ گڑھ بڑھ کر لیں گے وہ ناکام ہو گئے اب آپ مجھے بتائیں پچیس کروڑ روپیہ تیس کروڑ روپیہ پینتیس کروڑ روپیہ اور چالیس کروڑ تک جو ہے وہ اس کی جو بڈ ہے وہ جا رہی ہے کوئی حد ہوتی ہے کوئی لیمٹ ہوتی ہے پیسوں کی ایسا آپ نے جن تین ناموں کا بتایا ہے ان تین ناموں نے آگے ساتھی جیرمین پہ آپ کی قیادت کو خود آگاہ کیا کہ ہمیں آفر ہوئی ہے ان تینوں نے جو ہے جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں رابطے ہیں جن سے نہیں ہو رہے ہیں جو ہمارے امین ہیں وہ آج سے کیونکہ امران خان کل جا رہے ہیں لاہور میں آج بھی ہیں اس وقت تک ہماری پارلیمانی سٹرنٹھ جو ہے وہ الحمدللہ پوری ہے لیکن یہ تو ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے سو انشاءاللہ ہمیں امید تو یہی ہے کہ یہ ناکام ہوگا بری طرح لیکن پیسوں کی بھی لیمٹ ہوتی ہے اتنا پیسہ آپ آفر کر رہے ہیں جس بندے نے زندگی میں پچاس لاکھا کٹھا نہیں دیکھا اس کو پچاس کروڑا وہ کٹھا دے رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آئے ان کے پاس کتنا پیسوں امران خان صاحب کا جو اپنی چھوڑو آپ سمجھتے ہیں ٹائم بی کم ہے زیادہ پیجات کلیکشن کے حوالے سے پیرا زیادہ دینا پڑے گا پیرا تو بہت زیادہ دینا پڑے گا اگر قیمت اتنی زیادہ لگا دیں گے پیسے اتنے زیادہ لگا دیں گے دیکھیں نا یہ جس طریقے سے کر رہے ہیں زرداری and company ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر حالت میں حکومت سے چمٹا رہنا چاہتے ہیں حکومت سے کیوں چمٹا رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو منتھلیاں آ رہی ہیں آپ نے زرداری کا کیس اٹھا کے دیکھیں نا جو فیک اکاؤنٹس کا ہے ان کو تو ہر ہفتے جو ہیں وہ کروڑوں اور بور پے جو ہیں ان کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں ہر ٹھیکے دار جو ہے وہ ان کو ان کا حصہ پے کر رہا ہے یہ تو ایک تماشا لگا ہوا ہے اس ملک میں سو اس کے اوپر جو ہے ہم تو سپریم کورٹ ہی ادارہ ہے جس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ آگے اس کے اوپر جو ہے وہ شفافیت یقینی بنائے گا اور قطعی طور کے اوپر اجازت نہیں دے گا کہ الیکشن اس محول میں آج چاہی صاحب یہ تیئے گا کہ نمبر گیم جو ہے جو ہے اور آپ پر بڑی اوپر جا رہی ہے دیکھ بڑے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ پرویج لائی صاحب کو آپ وزیر اللہ پرانے میں کام جاب ہو جائیں گے یا آپ بھی 50-50 دیں گے نہیں نہیں پرویج لائی صاحب کو وزیر اللہ تو بنا دیں گے انشاءاللہ نمبر گیم تو ہماری بہت کمفرٹیبل ہے اس وقت نون لیگ کے پاس تو 176-178 کے قریب لوگ ہیں ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ 188 لوگ ہیں اور اگر یہ دو ریکاونٹنگ کل ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ 189 کے اوپر بھی جا سکتے ہیں اور پھر 190 کے اوپر بھی جا سکتے ہیں تو نمبر گیم میں ہمیں پرابلم نہیں ہے بٹ یہ بات عوام کے نوٹس میں لانا ضروری ہے آپ میڈیا کے نوٹس میں لانا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں اس طرح سے اگر اس ملک میں جمہوریت چلنی ہے اس طرح سے اس ملک میں آپ نے اس طرح سے ایک امبار لگا دینے ہیں پیسوں کے آپ پیسے حکومت سے میں ہوں آپ رشوت لیں پیسے کمائیں پھر آپ ان سے حکومت خرید لیں یہ سلسلہ تو ختم ہونا ہے جو حاجبے کیج ہے آپ کے ممبران چھے وہ آگئے یہ وہ آگئے مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ عوام کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے ان کے نزدیک عوام کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے لہٰذا وہ جب بھی یہ بات ہوگی وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی پریوریٹی میں عوام نہیں آتے بارال ہمیں تو دیکھیں نا توقع ہمیں سپریم کورٹ سے ہمیں یہ ہے کہ اگر سندھ ہاؤس میں ہونے والے خریداری کا اس وقت نوٹس لے لیا گیا ہوتا تو پاکستان میں حالات بہتر ہوتے اس سینٹ میں اگر جو کچھ ہوا اس کا الیکشن کمیشن نوٹس لے لیتا حالات بہتر ہوتے آج پھر ایک تماشا لگا ہے آج پھر ایک منڈی لگی ہے ہماری ادارے کب تک جو ہے وہ اس کو بغیر کسی کاروائی کے جو ہے وہ جانے دیں گے سوال تو یہ کیا اور آصف زرداری کو عطا عطارڈ کو رانہ سناؤلہ کو سو فیصد جیل کے پیچھے ہونا چاہیے اس آفینس میں تاکہ مثال بنے پاکستان کے لوگوں کے لیے اور جمہوریت کے لیے کہ کوئی شخص یہ جررت نہ کرے آئندہ اس طرح کی خلال آپ کے پیش کریں گے لگی ہمپ جو ہے آپ پیش کریں گے آپ پیش کریں گے فون ریکارڈ بھی دے دیں گے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ رہے ہیں یہ آپ جو کہہا ہے نا ٹکرت غلط ہے آپ نے معاشرے سے لوگ لینے ہیں اور آپ فرشتہ کیوں گے ہیں کہ بار بندہ فرشتہ دو نہیں ہوتا جب آپ ٹکٹ دے رہے ہیں آپ اس کی کوالیٹی دیکھتے ہیں لیکن دوسری طرف جب اتنا بڑا پیسہ آفر ہو رہا ہو تو آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ جو سسٹین کر سکتے ہیں سر آپ کو سیرے سرے پیدا کہ آپ جا رہے ہیں آپ کو سکرین فرد بھی جا رہے ہیں آپ کو بائیس کو الیکشن ہے کم بڑا ہے سر آپ اس کو میک شور کیسے کریں گے کہ ایک بندہ پر ترکی چلا گیا پاکیوں کو کس طرح کریں گے آپ کو میکنزم بنائے ہیں ہم نے اپنے شیکس بنائے ہیں لیکن دیکھیں ہم اس میں اس معاملے میں ہم اکیلے پارٹی نہیں ہیں سب سے بڑا سٹیک اوڈر پاکستان کے عوام ہے اور اسی لیے آپ کی توسط سے پاکستان کے عوام کے سامنے ہم اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لیں سب سے بڑا نوٹس عوام نہیں دیا ہے اب تک جتنے بڑے نوٹسز آئے ہیں اصل میں عوام کی طرف سے آئی آئے ہیں اور ہمارا اصل مطمئے نظر یہی ہے کہ ہم عوام کو بتا سکیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے امیر ادارے بھی کاروائی کریں تحریک انصاف کے رینما فواد چودری نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ایمپی ایز ہیں ان کو تیس سے چالیس کروڑ میں خریدا جا رہا ہے آراکین کو خریدنے کوشش کی جا رہی ہے یہ بتانا ہمارا فرض تھا کہ ہم عوام کو میڈیا کو اس حوال سے آگاہ کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے